بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں سبق ہم پڑھ چکے ہیں گل سنوبر کی کہانی آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو آئیے سوال کو دیکھتے ہیں درست جواب کی نشاندہی گڑ سے کریں یعنی ٹک کے نشان سے کریں علیف پہلے کو دیکھتے ہیں علیف محسن پر کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی جی بچوں یہاں پہ چار اپشنز دی گئی ہیں ان میں سے درست اپشن کو ہم نے ٹک کرنا ہے نمبر ایک پتھانوں نے نمبر دو بلوچوں نے نمبر تین پنجابیوں نے نمبر چار سندھیوں نے جی بچوں تو درست اپشن کونسی ہے درست اپشن ہے ہمارے پاس بلوچوں نے اس سے اگلا ہے بے محسن پر کے آس پاس کے علاقوں میں کونسی وبا پھیلی ہوئی تھی جی بچوں کونسی وبا پھیلی ہوئی تھی چار اپشنز یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں نمبر ایک حیزے کی نمبر دو ملیریا کی تاؤن کی نمبر چار چیچک کی جی بچوں تو کونسی وبا پھیلی ہوئی تھی نمبر تین تاؤن کی جیم پہ ہے ہمارے پاس تین چار دن کے اندر جھوپنیاں کس سے خالی ہو گئی جی بچوں اس کے لیے بھی ہمارے پاس نیچے چار اپشنز موجود ہیں نمبر ایک جانوروں سے نمبر دو خوراک سے نمبر تین انسانوں سے نمبر چار مکینوں سے تو تین چار دن کے اندر جھوپنیاں کس سے خالی ہو گئی تھی درست آپشن ہے نمبر چار مکینوں سے دال کو دیکھتے ہیں گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا جی بچو گل نے ہاتھ کہاں رکھا تھا نمبر ایک اپنے سر پر نمبر دو اپنے سینے پر نمبر تین اپنے پیٹ پر نمبر چار اپنے پاؤں پر تو اس کی درست آپشن ہے نمبر تین اپنے پیٹ پر اس سے آگیا ہے 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 کو دیکھتے ہیں دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا جی بچو دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دے رہا تھا چار اپشنز ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ نمبر ایک آدمی نمبر دو بزرگ نمبر تین پانی نمبر چار دھوان درست اپشن ہے اس کی نمبر چار دھوان اگلا سوال دیکھتے ہیں درست اور غلط بیانات کی نشان دہی کریں جی بچو یہاں پہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹس موجود ہیں تو ان کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ درست ہیں یا غلط ہیں علف پہ ہے محسن پور کے وسیع میدان میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی جی بچو جی بچو کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی بلوچوں نے پختونوں نے نہیں بنائی تھی اس لیے یہ غلط ہے یہاں پہ غلط پہ ہم ٹک کر دیں گے اس سے آگے ہے بے بلوچوں کی جھونپنیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے جی بچو یہ درست ہے بلوچوں کی جھونپنیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے یہاں پہ درست کو ٹک کر دیں گے اس سے آگے ہے جیم ایک جھونپنی کے دو ننے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا جی بچو یہ سٹیٹمنٹ ہماری درست ہے پوری بستی میں دو ہی بچے زندہ بچے تھے گل اور سنوبر تو اسے ہم درست پہ ٹک کر دیں گے دال گل اور سنوبر آپس میں محلے دار تھے جی بچو گل اور سنوبر آپس میں کیا تھے بہن بھائی تھے محلے دار نہیں تھے تو یہ غلط ہے یہاں پہ ہم غلط پہ ٹک کریں گے یہاں پہ غلط کو ٹک کر دیں گے ہیکو دیکھتے ہیں زہیرہ نے گل اور سنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا جی بچو زہیرہ نے گل اور سنوبر کو نہ کھانا کھلایا تھا نہ ہی شربت پلایا تھا اس لیے یہ غلط ہے یہاں پہ غلط کو ٹک کریں گے اس سے آگے ہے زہیرہ کا چہرہ غصے سے تم تمہ اٹھا جی بچو ایسا ہی ہوا تھا زہیرہ کا چہرہ جو ہے غصے سے تم تمہ اٹھا تھا تو یہ درست ہے یہاں پہ درست کو ٹک کر دیں گے اس سے آگے ہے انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے دماغ نہیں بلکہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے تو یہاں پہ دماغ لکھا ہوا ہے اس لیے یہ غلط ہے یہاں پہ غلط کو ٹک کر دیں گے اس سے آگے ہے گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا جی بچو یہ درست ہے گل زہیرہ کے گھر میں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا یہاں ہم درست کو ٹک کر دیں گے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں کولم علف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں جی بچو یہاں پہ ہمارے پاس دو کولم موجود ہیں کولم علف اور کولم بے تو کولم علف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے میں دیئے گئے متعلقہ یعنی اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے زندگی کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے موت زندگی کو موت سے ملائیں گے ہو کا عالم ہو کا عالم سناٹے کو خاموشی کو کہتے ہیں اس کو سناٹے کے ساتھ ملا دیں گے الغوزہ الغوزہ اس بانسری کی تان کو کہتے ہیں آواز کو الغوزہ تان تاؤن تاؤن وبا ہے تو اسے ہم وبا سے ملا دیں گے گناہ 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 کفارہ سے ملتا جلتا ہے یعنی گناہ کا کفارہ دیا جاتا ہے تو گناہ کفارہ خوددار غیرت من خوددار غیرت من کو کہتے ہیں خوددار سے ملتا جلتا لفظ ہے غیرت من جی بچو یہ تھی ہماری کولم میچنگ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ